تو محترم سعظہ کرام یہ میں نے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے یہ اس نساب کو متبادل بنا کر دکھایا ہے زبانی باتیں کرنا اور چیز ہے پہلی جماعت کی جو سائنس کا محاض اس لیے انہوں نے چنا ہے اس لیے انہوں چنا ہے کہ جیسے حملہ کرنے کے لیے ایسا محاض چنا جاتا ہے جہاں رکاوٹ کم سے کم ہو دشمر کی طرف سائنس کا محاض چنا ہے کہ سائنس کے میں بڑے افسر کے ساتھ کہتا ہوں میں نظام کی میں کسی پر تنقید نہیں کرتا کسی ذات پر تنقید نہیں ہے میں نظام کی بات کرتا ہوں کہ سائنس پڑھانے والے سازہ نوے فیصد سر سے لے کر پاؤں تاک کہ ٹیوشن بزنس میں ڈوبے ہوئے یہ بھی میں نے کہتا کہ ان کا قصور ہے ان کو نظام میں ایسا ڈھال دیا گیا ہے کہ بچے کی دورت بنا دی گئی تو وہ محاض چنا ہے جہاں لوگ نہیں نکلیں گے مقابلہ کرنے کے لئے وہ ایسے نہیں ہیں وہ بہت ان کے انہوں نے پی ایش دی ہمارے نظام کو خراب کرنے کے لئے ہمیں تباہ کرنے کے لئے وہ بہت ساری پی ایش دی کرواتے ہیں اپنے لوگوں کو اور یہ جو ہمارا ادارہ ڈی ایس ڈی ہے ٹریننگ دیتا ہے سازہ کو یہ ٹریننگ نہیں دیتا یہ برین واش دینی غسل دیتا ہے دماغ کو غسل دیتا ہے کہ وہ پہانے کے غلط طریقے اتارف کرواتا ہے کتابیں جو بچوں سے کہیں دینی سطح سے معورہ ہیں وہ ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے وہ جو میتھرڈ ہے پڑھانے کا طریقہ ہے وہ ڈیریکٹ میتھرڈ کے نام سے کہتا ہے کہ جو انگریزی کے سارے الفاظ ہیں انہی کو جیسے ایکویلی بریم ہے رف جو سائنس کی کتابوں میں بہلے توازن کا لفظ کتنا آسان ہے ٹی وی بھی آتا ہے کہ فلان بچے کا آدمی کا ذنی توازن کھو گیا کسی نے دیکھا تو اس پتے پر اطلاع دیں کتنا عام فہم لفظ ہے انپڑ کو بھی پتا ہے اس کی بجائے ایکویلی بریم لکھا ہے اور طولی موجیں کتنا آسان لفظ ہے اردی موجیں کتنا آسان لفظ ہے موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں جو ہر شخص جانتا ہے جن کے معنی اور مفہوم کو ان کو نکال کے لانگی چوٹی نل ویوز یہ اردو رسم الخط میں لکھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو سائنس کی کتابوں میں یہ بھرمار کر دی گئی ہے اسطلاحات بدل کے ان سب کو اکٹھا کریں ایک جگہ پہ شہباز شریف صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی زرداری کو بھی گیلانی کو بھی رحمان مالک کو بھی جتنے وزراء ہیں سارے ان کو میں ایک جگہ پہ بٹھانا چاہتا ہوں میں ایک جگہ پہ بٹھانا چاہتا ہوں ان کو بھی جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں کام کرتے ہیں سب لوگ جو وزارت تعلیم سے وابستہ ہے تمام پی ایش بی پاکستان کے سب کو ایک جگہ پہ بٹھانا چاہتا ہوں اور ان الفاظ کی املا لکھوانا چاہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں لکھ سکیں گے یہ لوگ نہیں لکھ سکیں گے سر کے بھال کھڑے ہو کر تیاری کرتے رہے پھر بھی نہیں لکھ سکیں گے لیکن لیکن کیا ہو کیا رہا ہے وقت کتنا ہے جی مجھے ذرا بتا بھی آجائے تاکہ میں اپنی بات کو مختصر کروں دس منٹ اور ہے ٹھیک ہے جی جی اچھا جی بس میں ختم کرنے والا ہوں اور میں چند منٹوں میں سمیٹھتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں ایک سوال ہے کہ انگریزوں کے ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ انگریزی بولتا ہے بولتا ہے نا جی کیا وہاں کا جو انپڑ ہے امریکہ میں پیدا ہونے والا برسانیہ میں پیدا ہونے والا جو انپڑ ہے وہ بھی انگریزی بولتا ہے نا ہمارے ایم اے سے ہمارے پی ایش ڈی جو انگریزی میں کرتے ہیں ان سے اچھی انگریزی بولتا ہے کیا ان کے انگریزی بولنے کی وجہ سے تو اس کو پڑھا لکھا کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا ہے اصل جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبان بزاتے خود علم نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے بزاتے خود علم نہیں ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور بدقسمتی سے ہمیں وہ اس طرح سے نفسیاتی طور پر مریض بنایا جا رہا ہے کہ ہم اس زبان کو علم کا درجہ دے رہے ہیں یہ پریشر لینگویج کہا جا رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے حج کے لئے جہاز پر کیوں جاتے ہیں حج کے لئے پیدل کیوں نہیں جاتے لوگ کہ وہاں بروقت نہیں پہنچ سکیں گے اپنی زبان میں پڑھنا سیز ترین ذریعے پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منزل مقصود تک پہنچنے کے مترادے فیر اور کسی دوسری زبان میں پڑھنا پیدر چل کر خاردار رابطوں کے اوپر چل کر جہاں منزل کا کوئی نشان نظر نہیں آتا اس طرح سفر کرنے کے مترادے سے یہ فطرت ہے انسانوں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ وفوت بھیجے تھے بیرونی موالک میں دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے ہر ایک کے اوپر نہیں ملاقو کر دی چند لوگ اور آج بھی ترقی آستہ موالک چند لوگوں کو ہر ترقی زبانیں سکھاتے ہیں انگریزی بھی سکھاتے ہیں جاپان میں ترجموں کا کام سب سے تیز ہوتا ہے وہاں روسی جاننے والے بھی چند ماہرین تیار ہوتے ہیں وہاں چینی جاننے والے بھی چند تیار ہوتے ہیں فرانسیسی جاننے والے بھی چند